یہ ایک چار میٹر اونچا پلات فارم ہے جہاں سے ہوا میں میں ایک گیند ایک سو بیس میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پھینکتا ہوں تیس درجے کے زاویے پر یہ ساڑھے تین سو میٹر کی دوری پر ایک تیس میٹر اونچا جنگلہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ گیند یہ جنگلہ پار کر پائے گی اور اس روح پر پانچ میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا بھی چل رہی ہے تو سب سے پہلے ہز میں معمول دیا گیا ڈیٹا ہم ایک جگہ لکھ لیتے ہیں ہماری اس ویلوسٹی کے افقی اور امودی عجزہ ہوں گے وی وائے جو کہ اس کا امودی یا ورٹیکل کمپوننٹ یہ برابر ہو جائے گا ون ٹوینٹی انٹو سائن آف تھرٹی ڈگری اور ہمارا افقی یا ہوریزونٹل کمپوننٹ وی ایکس کا ہم اسے نام دے لیتے ہیں یہ برابر ہو جائے گا ون ٹوینٹی انٹو کسائن آف تھرٹی ڈگری اور ان کی ویلیوز اب ہم کیلکولیٹر سے معلوم کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا ون ٹوینٹی انٹو سائن آف تھرٹی ڈگری یہ ہوگا جناب سکسٹی میٹر پر سیکنڈ اسے لکھ لیتے ہیں وی وائے برابر ہو جائے گا سکسٹی میٹر پر سیکنڈ اور یہ ہو جائے گا ون ٹوینٹی انٹو کسائن آف تھرٹی ڈگری اور یہ برابر ہوگا جناب 104 میٹر پر سیکنڈ یعنی vx is equal to 104 میٹر پر سیکنڈ اور ہماری acceleration یہاں ہوگی is equal to minus 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوائر تو ہم displacement کے فارمیولے سے شروع کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ displacement یعنی delta s is equal to vit plus half at سکوائر اور یہاں چونکہ ابتدائی اور انتہائی displacement مختلف ہیں تو یہ delta s برابر ہو جائے گا sf minus si یعنی initial position ہماری minus final position minus ہماری initial position which is equal to vit plus at half at سکوائر اور ہمیں معلوم کرنی ہے یہ انتہائی یعنی final displacement تو final displacement ہماری برابر ہو جائے گی sf is equal to si جمع vit جمع ایک بڑا دو at سکوائر اور اس بار ہم اس ویڈیو میں ordered set notation یا جسے ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں bracket notation استعمال کرتے ہوئے یہ مسئلہ حال کریں گے تو پہلے ہم اپنے متعلقہ data کو bracket notation میں لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ابتدائی یا initial displacement یہ ہمارا ابتدائی نقطہ ہے جس کے x coordinate ہے ہم دیکھ سکتے ہیں صفر اور یہ y coordinate اس کا ہے چار تو si برابر ہو جائے گا is equal to 0,4 اور ہماری اس velocity کے x and y coordinates ہم نے یہاں معلوم کیے ہیں سو اسے ہم لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں ایک بات نوٹ کرتے چلیں کہ چونکہ افقی سمپ میں یہ پانچ میٹر فی سیکنڈ کی ہوا بھی چل رہی ہے تو اس velocity کے x coordinate میں یہ جمع ہو جائے گا یعنی ہماری initial velocity v i برابر ہو جائے گی 104 جمع 5, یہ اس کا y component 60 which is equal to 109,60 اور یہاں acceleration صرف امودی سمپ میں ہے جو کہ کشش سقل کی وجہ سے ہے افقی سمپ میں ہماری acceleration صفر ہے سو acceleration کے coordinates برابر ہوں گے x direction میں 0 ہے تو 0,-9.8 اب یہ تمام values ہم plug-in کر لیتے ہیں اس formula میں تو ہمارا s f برابر ہو جائے گا یہ ہمارا v i ہمارا si 0,4 plus v i t یہ v i 109,60 into t جمع 0,-9.8 بڑا 2 into t square اور یہ برابر ہو جائے گا جناب 0,4 جمع 109 t 60 t جمع 0,-9.8 t square by 2 اور یہ برابر ہوگا جناب 0,4 جمع 109 t جمع 60 t جمع 0,- یہ 2 سے divide ہو جائے گا 9.8 تو 4.9 t square اور اب ہم یہ corresponding x-coordinate آپ کے جو ہمارے x-coordinates ہیں اور y-coordinates ان کے جو corresponding coordinates ان کو ہم ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں تو یہ برابر ہو جائے گا یہ 0 جمع 109 t اس کا x-coordinate جمع 0 اس کا x-coordinate comma اور یہ ہمارے یہاں پر y-coordinates ایک جگہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ 4 plus اس کا y-coordinate 60 t یہ minus 4.9 t square اور جناب یہ برابر ہو جائے گا 109 t comma 4 plus 60 t minus 4.9 t square یہ ہو گئے ہمارے displacement کے x & y coordinates ہمیں اس y-coordinate کی قدر معلوم کرنی ہے یہاں جو کہ اس جنگلے کیوں چاہیے لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اس t کے قدر معلوم کرنا ہوگی اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ time ہم displacement کے سادہ فارمیلے کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں جو کہ ہے s is equal to یہاں لکھ لیتے ہیں v t یہاں ہمیں یہ افقی velocity & displacement معلوم ہیں جو کہ ہیں بالترتیب یہ ساڑھے تین سو میٹر جو ہماری horizontal displacement ہے اور یہ v x ہوا کی رفتار اگر اس میں ہم جمع کر لیں تو 109 میٹر فی سیکنڈ تو یہ values یہاں ہم اس equation plug-in کر لیتے ہیں یہ s برابر ہو جائے گا 350 میٹر is equal to یہ v ہمارا ہے 109 into t اور یوں t برابر ہو جائے گا یہ ہم calculator سے معلوم کر لیتے ہیں 350 divided by 109 یہ برابر ہے جناب approximately 3.2 seconds کے سے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں t ہمارا برابر ہو گیا جناب 3.2 seconds کے اور اس t کی قدر کو ہم y coordinate جو ہمارا یہاں ہم نے معلوم کیا تھا اس میں plug-in کر لیتے ہیں تو یہ برابر ہو جائے گا 4 جمع 60 into t 3.2 minus 4.9 into 3.2 کا square اور جناب یہ بھی ہم calculator سے معلوم کر لیتے ہیں یہ ہو گیا 4 جمع 60 into 3.2 minus 4.9 into 3.2 کا square یہ ہو گیا جناب approximately 1 4 5.8 2 میٹر اور اس جنگلے کی اُچائی ہم نے یہاں دیکھا تھا ہمیں دی گئی تھی تیس میٹر جبکہ یہ گیند 135 میٹر کی اُچائی پر یہاں سے گزرے گی اور بہ آسانی جنگلہ پار کر جائے گی 2 2 6 5 7 7 9 9 10 10